موسیقی کیا آپ ہمالے کے یوگیوں سے ملنے کا اپنا انبوہ بتا سکتے ہیں؟ میں ہمالے کسی سے ملنے کے لیے نہیں جاتا ساتھ ہی ہمالے کے رہسمی آیام بہاں کئی روپوں میں سروکشت ہیں کئی 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 شاید دنیا میں دوسری کوئی جگہ نہیں ہے دنیا کے ہر حصے میں ایسی جگہیں ہیں جہاں کچھ لوگوں نے اپنے آس پاس کچھ ارجہ اور کچھ ستھیتیاں چھوڑی ہیں جو ہمیشہ موجود رہیں گے مگر مجھے نہیں لگتا میں ہر جگہ گھوماؤں کوئی دوسری ایسی جگہ نہیں ہے جس نے اتنے دیویدرشی مہاپورش دیکھیں جتنے ہمالے نے دیکھیں دنیا میں دوسری کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اگر آپ اس کے پرتی سمویدن شیل ہیں تو وہ صرف ایک پہاڑ نہیں ہے وہ کچھ اور ہے یہ آپ کا وشواس نہیں ہے میں ہمالے کو پویتر یا اسے کچھ ماننے کی بات نہیں کر رہا کئی یوگیوں اور دیویدرشیوں نے کبھی نہ بولنے کبھی نہ سکھانے کا راستہ چنا مگر ساجہ کرنے کی ان کی چاہ کم نہیں تھی تو وہ اپنا کام ایک الگ روپ میں چھوڑتے ہیں ایسی کئی جگہیں ہیں ویلیانگری پروت بہت شکتشالی ہے اگر آپ ساتمی پہاڑی پر جاتے ہیں کوئی وہاں گیا ہے آپ ساتمی پہاڑی پر گئے ہیں اگر آپ وہاں جاتے ہیں وہ بہت بہت شکتشالی ستھان ہے کچھ یوگیوں نے اس تھیتی کو اس طرح سے چھوڑا کہ وہ پورا ستھان زبردست طریقے سے سپندد ہوتا ہے اگر آپ وہاں جاتے ہیں اگر آپ تھوڑے سمویدنشیل ہیں تو وہ آپ کی ریڑ کی جڑ سے آپ کو ہلا دے گا اس طرح کئی ستھان ہیں اگر آپ اس کے پرتی کھلے ہیں اگر آپ اس کے پرتی سمویدنشیل ہیں گھنشیل ہیں یہ یوگی جو بھی تھے ان کے جیون بھر کی محنت اور ان کی پرمپرا بس ایک الگ روپ میں وہاں رکھی ہوئی ہے آپ ہمیشہ اس تک پہنچ سکتے ہیں اس اردھ میں ہمالے بہت سمردھ ہیں بہت بھرا ہوا ہے کیدار کے آس پاس کے ستھان یکتیشور اور دوسرے ستھانوں نے بہت سے جیون کو دیکھا ہے دیکھیں اگر آپ اپنے شریر سے کام کرتے ہیں اگر آپ اپنے مسلس کا استعمال کر کے کام کرتے ہیں تو آپ کے کام کا جیون کال ایک نشجت لمبائی کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے وہ سارے عربوں خربوں لوگ جو آپ کے اور میرے آنے سے پہلے اس دھرتی پر رہتے تھے ان کا سارا کام کہاں ہے انہوں نے اگر کچھ چھوڑا تو بس اپنی سنتانیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں ہے اگر آپ اپنے شریر سے کام کرتے ہیں تو اس کام کا جیون کال بس اتنا ہی ہوتا ہے اگر آپ اپنے دماغ سے کام کرتے ہیں تو اس کام کا جیون کال تھوڑا عادق ہوتا ہے وہ خود کو فیلاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے جیون ارجاؤں سے کام کرتے ہیں تو وہ آیام ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے چاہے دھرتی ختم ہو جائے وہ ختم نہیں ہوگا جیسے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے ایک یوگک نیٹ بھی ہے اگر آپ تیار ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوتم بودھ 2500 سال پہلے نہیں تھے وہ آج بھی ہیں آج بھی اتنے ہی جیون تھے جتنے وہ 2500 سال پہلے تھے بس اتنا ہے کہ اب ان کے پاس بھوتک شریر کا بوجھ نہیں ہے بھوتک شریر ایک بادھا ہے بھوتک شریر کے ذریعے جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ آپ کی پسند نہ پسند ہوگی ہے نا تو بھوتک پرکریہ سے مکت ہونے کے بعد وہ اور بھی شکتشالی اور اثر دار بن جاتا ہے میر straثی tidak پسندیا ہے بہتک شریر سے دیکھیں کو بھی آخر بن جاتا ہے